تقریر دی پرگرام آپ سے بات فرما چکے سننے کے لیے تیار ہے نا یہ ارے کچھ تو بولیے بولنے میں بھی پیسہ لگتا ہے کیا افسوس ہوتا ہے صاحب کہ ایک دادو لولوم کے سہن میں آپ بیٹھے ہیں دستار بندی کا جلسہ ہے علماء آپ کے سامنے ہیں اور کہا جا رہا ہے پوچھا جا رہا ہے تو لگ یہ رائے کے چپی ساتھ کر کے آئے ہیں اور یہ سوچ کر کے آئے ہیں کہ نہ بولیں گے نہ ڈولیں گے نہ ہی لیں گے تو ایسا نہیں تھوڑی بیداری لائیے زور سے کہا لیجئے سبحان اللہ ذرا سا اور زور لگا دیجئے سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ ماشاءاللہ نارے تک بھی اللہ اکبر اب بغیر کسی تعمیر ہے تمہید اور تاقیر کے ہم مصادیم خطیب کو آپ کے حوالے کریں بے شک اس خطیب کو جس کے لیے آج پورا ہندوستان بے چین وہ بے قرار ہے اور آج ہی نہیں اس لیے کہ شاگیردوں کے اتنی جماعت ہیں کہ صرف شاگیردوں کے جلسے میں حضرت چلے جائیں تو پورا سال مکمل ہو جائے مگر تمام شاگیردوں کی ہاں نہ پہنکا گے وہ ذات یہاں ہے اس لیے آج کچھ لینا ہے سننا ہے خاصل کرنا ہے اپنے خالی دامن کو گوہر مراد سے پور کرنا ہے تو کچھیں تیاری کر لیجئے تاکہ آپ کا خالی دامن گوہر مراد سے پور ہو جائے اب لیجئے خطابت کے تازدار علم و ہنر کے علم بردار اب کب کہیے گا سبحان اللہ جب ہم انتقال کر جائیں گے جنازہ اٹھائیے گا تب کہیے گا سبحان اللہ بولیے ارے کچھ تو بول لیجئے ابھی موقع ہے جب روح نکل جائے گی تو بولنے کا موقع نہیں ملے گا ابھی بول لیجئے کب بولیے گا بولیے سبحان اللہ بھور سے کہیے سبحان اللہ سبحان اللہ بھائیں دیکھ کے کہیے سبحان اللہ کہ اگر کوئی سو رہا ہے تو اس کے کان میں موسٹا دیجئے گا زور سے سبحان اللہ کہیے گا وہ مکمل جاگ جائے گا یا مکمل گھر بھاگ جائے گا اس طرح پر سو جائے گا اس لیے یہ دیکھ کر کے آپ کو جگہ ہی اس لیے رہے ہیں کہ ایک ایسے نایاب حقیب کو آپ کے حوالے کرنے جا رہے ہیں تو اسی انداز بنا لیجئے کہ آپ ان کے خطاب کو سمعت فرما سکیں اور آئی سے چھپی سا دے رہیے گا کہ کیا حقیقت آپ کو دیں گے اس لیے تھوڑی بیداری لائیے خطابت کے تازدار پھر چھپے آپ سبحان اللہ خطابت کے تازدار علم و ہنر کے علم بردار مفقیر اسلام خطیب الحن حضرت اللہ مالانا الحاش وسیع احمد صاحب وسیم صدیقی صاحب قبلہ مزدلہ علی کو بس اس شہر کے ساتھ دعوت سخن دینا چاہیں گے کہ نیرے پھر میں خطابت آپ نیرے پھر میں خطابت معطاب علم و فن آ رہے ہیں پھر میں جادو سبا سیری سخن اور ان کے ان کے تقریریں خطابت سے دروش شریف پلی دیا اللہم صلی اللہ سیدنا نبینا مولانا محمد امبارک و سلم صلو علیہ السلام و سلامان علی کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطابت کے دنیا پہ ہے حکمرانی دلوں کو جگہتی ہے سہر البیانی فیدہ ان کی تقریر پہ ہے یقینا کلی کا تبا سب گلوں کی جوانی آو کلنے خیر مقدم نعرے تکبیر سے آو کلنے خیر مقدم نعرے تکبیر سے نار کا پر اندام تھا باطلی سی شمسیر سے جیسا نعرہ ویسی تقریر اب آپ کو اندازہ لگا لینا ہے نعرے تکبیر اللہ اکبر نعرے رسالہ یا رسول اللہ علماء اہل سنت مسلک اعلا حضرات خریب نباز کانفرین حضرت اللہ مالحاج وصی احمد صاحب قبلہ نعرے تکبیر اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی على رسوله اما بات امہ بات فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الكریم والفرقان والفرقان العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ محمد رسول اللہ سبحان اللہ والذین معاہو اشداؤ علا الكفار رحماء بینہم الى آخر ال آیاء آمنت باللہ صدق اللہ العلي العظیم وصدق رسول نبی الامی الکریم ونحن علا غالق رمین الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالم سبحان اللہ رب غتل اسفیہ حضرت علام الہاج محمد شبغت اللہ صاحب طبع مد اللہ العالی کی صدارت میں کئی جلسے میں خطاب کر چکا اور خسن اتفاق یہ ہے کہ جن جن جلسوں کی صدارت انہوں نے فرمائی اور میں نے وہاں خطاب کیا تو خسن اتفاق سے تقریر بھی اچھی ہو گئی ان کے فیض سے امید رکھتا ہوں آج خاص کرم کریں گیا آج اسٹیج پہ تشریف فرمائی مختبر مختبر عالم دین صدر جلاس نقیب علماء محمد اسلام رزوی زیر مجده نوجوان علماء مختبر وشورہ اور میرے سامنے تشریف فرمائی برورگو دوستو عزیزو آئیے ہم اور آپ نہایت عربو احسرام عقیدت و محبت والہانہ و عرفتگی قلب کی شیفتگی اور شگفتگی کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے آقا نبی محترم رسول محتشم پیغمبر عظم احمد مشتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے قصبناہ میں آواز بلند ضرور شریف کی نظر پیش کریں اور پڑھیں اللہ صلی علیہ شفی وحبیب ومولانا محمد وارک صلی اللہ علیہ وآلہ رسول اللہ حضرات میرے پاس وقت بہت کم ہے صلی اللہ میں تھوڑے وقت میں زیادہ باتیں کہی جا سکتی ہیں ایک برہ اور دور شریف پڑھیں اللہ صلی اللہ سید اللہ ومولانا محمد وآلہ وبرک وصلی حضرات میں شاہتا ہوں کہ ایک سوال آپ سے کروں اگر آپ لوگ پسند کریں تو سوال کروں آپ بتائیے کہ آپ میں سے کسی نے کبھی کہیں کسی ایسے شخص کو دیکھا ہے کہ جس کے دل میں کوئی خواہش کوئی تمنا کوئی عرض کوئی چاہت نہ ہو زبان ہلا یہ سر نہیں پھر میں کروں سر ہلا رہے ہیں آپ بلکل صحیح جواب دے رہے ہیں سر ہلا کر لگن زبان ہلا ہلا دیکھا ہے کسی آدمی کو جس کے دل میں کوئی خواہش نہیں کوئی تمنا نہیں کوئی عرض نہیں جواب بلکل دورست ہے جب صدارت علامہ سبغت اللہ کی ہو تو نادان سے نادان عاملی بھی مشکل سے مشکل سوال کا جواب آسانی سے دے دے گا ان کا فائد جاری ہے نا ان جواب آپ کا بالکل دورست ہے آدمی کوئی بھی ہو ہر آدمی کے دل میں تمنا ہوتی ہیں آردویں ہوتی ہیں خواہش ہوتی ہیں بچہ ہو اس کے دل میں بھی تمنا ہوتی ہیں جوان ہو اس کے دل میں بھی تمنا رسالت علمائی اہل سنت مسلق عالی حضرت ماشاء اللہ بہت خوب بہت خوب بہت بہت اگر آپ میں سے کوئی صاحب کچھ پیش کریں تو کنار اللہ مہ صاحب کے دست اقدس میں دے مجھ کو نہ دی مجھ ورڈی سرب نہ کی اس پیش کر دی ہے تمنا ہر ایک دل میں ہوتی پوری ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہیں مگر نہیں ہوتی ہوتی ہیں مگر نہیں ہوتی ہیں مرزا غالب مرزا غالب اردو زمان کا سب سے بڑا شائع ہے وہ کہتا ہے کہ ہزاروں خواہش ہیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے ہزاروں خواہش ہیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے کم بے شک ایسے اترے کوش جد و جہت کوشش جد و جہت خوب کر رہے ہیں آپ کہ آپ کی وہ خواہش پوری ہو جائے لیکن آپ کی تمام تک کوشش کے باوجود وہ خواہش پوری نہیں ہو سکی اور آپ تھت گئے مایوخ تو نہیں ہوئے لیکن تھت گئے ہار گئے تو تو پھر کیا کرتے ہیں جبکہ آپ کا مزاج یہ ہے کہ جب کوئی کمانہ کوئی خواہش دل میں پیدا ہو جاتی ہے تو جب تک وہ پوری نہیں ہوتی ہے قرار نہیں ملتا شائن نہیں ملتا شکون نہیں ملتا جدو جہد کرلی کوشش کرلی اور ناکام ہو گئے تھت گئے ہیں آپ اب کیا کریں گے اب آپ دوستوں سے احباب سے عیزہ سے اقربہ سے پروسیوں سے رشتے داروں سے محبت کرنے والوں سے چاہنے والوں سے آپ کنٹکٹ کرتے ہیں رابطہ کرتے ہیں کہ میرے دوستوں میرے چاہنے والوں مجھ سے محبت کرنے والوں مجھ سے پیار کرنے والوں تم سب مل کے میری مدد کر دو کہ میری فلا جائز تمنا پوری ہو جائے اور وہ سب مل کے آپ کی مدد بھی کریں پھر بھی وہ تمنا پوری نہ ہو سکے تو تو کیا ہوگا ایسا ہو سکتا ہے نا تو کیا ہوگا محنت کرنی تھی کر چکی اور تھک گیا دوستوں سے مدد لینی تھی لے چکی اور کامیاب نہ ہو سکے اب کس دروازے پہ دستک دیں گے سنو جب ساری دروازے بند مومن کے سامنے بند ہو جاتے ہیں تو اس کے رب کا دروازہ کھلا ہوتا ہے بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں دست دعا اچھاتا ہے ملکہ بادشاہ کریمہ کارسازہ بندہ نوازہ میرے مولا میرے رب میری خدا اپنا خاص فضل فرما اور میری فلا جائز تمنا پوری فرما اور میری دعا قبول فرما آمین سبحان اللہ سبحان اللہ آپ پہنی آمین پہنے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں معلوم یہ ہوا کہ آپ کی تمناوں آرزون اور خواہشوں کے پورا ہونے کے لیے آخری چیز کیا ہے دعا دعا اب اسی دعا کے تعلق سے ایک حدیث شریف آپ مجھ سے سمات کیجئے انشاء حدیث شریف سنیے جو حدیث شریف میں پیش کرنے جا رہا ہوں اس کو امام ترمیزی رحمت اللہ تعالی نے اپنے کتاب جام ترمیزی میں روایت کیا ہے اور یہ حدیث سیدنا فاروق عاظم عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کس کی حدیث ہے یہ حضرت عمر کی حدیث ہے خلیفے دوئے ان کی حدیث ہے ان کی حدیث ہے کیا فرماتے ہیں فرماتے ہیں اندد دعا شاہر لوگو چھوڑ دیئے میری طرف آپ مجھے جب تک میں یہاں پہ ہوں مجھ کو دیکھیں میں کوئی خوبصورت تو نہیں ہوں میری باتیں بہت خوبصورت ہیں اور اتنا بدصورت بھی نہیں ہوں اور بھائی ستر سال کے عمر میں کوئی کتنا خوبصورت رہے گا بڑھا پہ جب آتا ہے تو جوانی کا رنگ تو اتر ہی جاتا ہے دیکھئے انہوں کے چہرے پرنگ یہ سب جوان چہرے ہیں ایسے چمک رہے ہیں کتنے روشن ہیں کسی زمانے میں ان چہروں سے بھی زیادہ روشن میرا چہرہ ہوا کرتا ہے سبحان اللہ بے شک 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 بے شک 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 صدرہ فاروقیانوں فرماتے ہیں ہماری دعا ہماری دعا کے ہماری وہ ہماری تمناوں کے تمناوں کی تکمیل ہونے کے لیے اسے پورا ہونے کے لیے آخری سہارہ کیا ہے ہمارے لیے دعا اب دعا کے تعلق سے سیدنا فاروق آزم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سمات کیجئے فرماتے ہیں انت دعا موقف بین الارض والسما وحبا وحبا سبحان اللہ سبحان اللہ انت دعا موقف بین الارض والسما لا يسعد منها الشیح ترجمہ سنید یقیناً دعا زمین و آسمان کے درمیان لٹکی رہ جاتی ہے دعا کا کوئی حصہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوتا جب حاضر نہیں ہوگا اللہ کی بارگاہ میں دعا کا حصہ تو قبول ہوگی دعا نہیں نہیں ہوگی جب حضیح کے یہ ٹکڑا میں نے پڑھا تشیدنا فاروق آدم کی بارگاہ میں اسی وقت تصور کی دنیا میں حاضر ہو گیا اور میں نے کہا حضور آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں ہمارا رب تو یہ فرما رہا ہے ہمارا رب تو یہ کہہ رہا ہے ادعونی استجیب لکم میرے بندوں میری بارگاہ میں دعا کرو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری دعائیں اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی تو کیا آپ ہمیں دعا کرنے سے روکنا چاہتے ہیں حاضر پی آدم نے مسکرا کر کے کہا نادان پہلی کبھی نادان ہی رہے سائکروں نہیں ہزاروں شاگیت تم نے پیدا کر دی عالم بنا دی یہاں سے امریکہ تو تمہارے شاگیت پیدا ہوئے ہیں اور پھر بھی تم نادان کے نادان رہ گئے کیا پڑھا تمہیں تعلی سمجھ رہے ہیں تعلی سمجھ رہے ہیں حقیقت ہے یہ بطور تحديث نعمت اپنی کامیابیوں کامرانیوں کو چند جمرے میں بیان کر دیا جائے نعمت کی بیان بلکہ اچھائی ہے وہ گویا اللہ کا شکر ادا ہو فاروقی آدم نے فرمایا تم نادان کے نادان رہ گئے ہیں میں اپنا دعا سے رکھوں گا میں دعا سے رکنا نہیں چاہتا بلکہ دعا کرنے کا سلیقہ بتانا چاہتا وحبا وحبا سبحان اللہ جب سلیقہ سے مانگو گے تو ملے گا بے شک آئیے ایک بات اس کو یہی رہنے دیجئے ایک مثال سے میں آپ کو سمجھاؤں اپنی بات ہو سکتا ہے کہ میں شاہد آپ کو سمجھا رہے ہیں یہ گندم آپ نے بویا ہے چند جنوں میں گندم کٹے گیا آپ کے گاؤں کا ایک آدمی بہت غریب آدمی پانچ سات کٹا کھے تو اس کے پاس اس نے گہوں لگایا تھا گہوں پک کے تیار ہوا اس نے کٹ لیا اور گاؤں کے اس آدمی کے یہاں پہنچا جس کے پاس ریسر مچین تھی اس نے کہا کہ جناب میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں آپ جانتے ہیں کہ میں غریب آدمی ہوں میں نے اپنے گہوں کٹ لیا ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے گہوں اپنے سرے سر پر جتنی جلدی ہو سکے اس کو دا دیجئے تاکہ میرے بچوں کے کھانے کیا سوان ہو جائے اس نے کہا ٹھیک ہے تم جاؤ اور اپنے گہوں بوجھ باند باند کے لاج کے میرے تھرے سر پر لے وہ خوشی خوشی نکلا پاس آج کٹھا کھیر کے کہ ہوں کتنا ہو اس نے بوجھ باندنا شروع کیا سارے بوجھ بند گئے تیار ہو گئے سر پر لاد لاد کے وہ لاتا رہا اتھرے سر پر ایک سائد میں ایک کنارے لگاتا رہا سارے بوجھ آگئی تھرے سر چالو ہو گیا تھا ستنا کہا کہ آپ آپ کٹ دیجئے اب بوجھ لانے میں باندنے میں لانے میں گیارہ سارے گیارہ بارہ بج گیا تو میرا گہوں کٹ دیجئے آپ کہا کہ آپ جس کا گہوں کٹ رہا ہے یہ ختم ہو جائے بس تمہارا کٹ دوں گا انتظار میں بیٹھا تھا جب تک ایک بج گیا بھوک بھی لگی تھی صبح سویرے بھر سے نکلا تھا بھوک بھی لگی تھی پیاس بھی لگی تھی اس نے سوچا چلو گھر چڑھے کچھ کھا لیں کچھ پی لیں اور زہر کی نماز کیا وقت ہو گیا ہے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر گیا اپنے گھر کی جانب چلا جب وہ اپنے دروازے پہ پہنچا گھر کے اندر ابھی قدم رکھنا ہی چاہ رہا تھا کہ ایک اجنبی آدمی کی آواز اس کے کان سے تک رائی بھائی صاحب رٹھے رہیے رکیے وہ رکیے پیچھے ملکہ کیا دیکھتا ہے کہ ایک اجنبی آدمی ہے جو مجھے روک رہا پوچھا بھائی صاحب کیا بات ہے کون ہیں آپ کیا چاہتے ہیں کہ بھائی صاحب میں بھگ منگا ہوں منگتا سائل جلائے تو پاس روپیا مجھے دیجئے تم امانداری بتائیے یہ مانگنے کا انداز صحیح ہے کیا نہیں اس کا مون خراب ہو گیا ایک تو دھوپ میں تپا ہوا تھا بھوک لگی تھی پیاس سدائے ہوئی تھی اور یہاں بچہ میری اس کا مون خراب ہو گیا اس نے ڈاٹ پھڑکار لیا کہ تمہارے باپ کی کیمائی میری جیب میں نہیں رکھی ہوئی ہے بھگ جائے یہاں سے فرکار کی چلا گیا وہ چلا گیا یہ اپنے گھر میں گوز گیا سوچا اب تو بہت ٹائم ہو گیا آپ کلچہ لیں گے کل پہلے وقت میں اپنا کام کروا لیں گے کل سو وہ کو پھر سرے سر پہ پہنچا اس کا گوہوں کٹنے لگا بھوش علک دانہ علک اکٹھا کرنے لگا تب پھر ایک بچ گیا کہا چلو کچھ کھا لیں کچھ پی لیں روہر کی نماز کا وقت ہو گیا اللہ کی برگاہ میں سجدہ کر لیں بعد میں گہوں جائے گا دانہ جائے گا سوچ کر کے پھر وہ گھر کی طرف چلا جب اپنے دروازے کے قریب پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کا ساتھ آٹھ مہینے کا نو مہینے کا بچہ بکئیاں چلتا ہوا ماؤں ماؤں یوپی میں بکئیاں کہتے ہیں پوری زندگی یوپی میں گزری ہے بھائی کیا کھونے بارہ سال سے لے کر تیر سر سال کی عمر پر یوپی میں رہا ہوں اس لئے یوپی والوں کی بولی مجھے زیادہ آتی ہے رہنے والا بیہار ہی کہوں گوپالگل کا دیارہ سائیڈ کا تو اب یہاں والی بولی جی ہم تو کم آتی ہے اب آنے لگی ہے بڑھا پہ میں سیکھ گیا ہوں اچھا خاصا جناب وہ کیا دیکھتا ہے کہ میرا بچے جو آٹھ نو سال آٹھ نو مہینے کا ہے گھر کے باہر آ گیا ہے بکئیاں چلتے ہوئے ماں چلتے ہوئے بچے کو دیکھ کر کے بچے کی محبت اس کے سینے میں اوپر پڑی اللہ پک کر کے اپنے بچے کو وہ اپنے کلیجی میں لگانا چاہتا تھا گھر میں اٹھانا چاہتا تھا اس سے پہلے کہ وہ اٹھا تھا ایک دوسرا انہیں بھی آدمی آگے بڑھا اور اس نے اس کے بچے کو اٹھایا اپنے کلیجی سے لگایا اپنے سینے سے لگایا اس کے گالوں کو چوما اس کے پیسانی کو بوشا دیا اس کے سر پہ شفقت و محبت کا ہاتھ پھیرتے ہوئے کہنے لگا کہ پھولو پھلو ترکی کرو وحبا وحبا اس نے پوچھا اس بچے کے باپ نے پوچھا بھائی صاحب آپ کون ہیں اس نے کہا کہ بھائی صاحب میں مانگتا ہوں اس سائل دھیرے سے اس کا ہاتھ جیب میں چلا گیا جو میں اس سر آیا ایک روپے دو روپے چار روپے پچ پر جو بھی تھا نکالا اس کے ہاتھ پہ رکھ دیا وہ مزید دعائیں دیتا ہوا چلا گیا بے شک اب ایک سوار کل کے مانگنے والے کو اسی ایم نے پھرکار کے بھگا دیا تھا اور آج کے مانگنے والے کو اس نے بن مانگے دے دیا کیوں اس لیے کہ کل کے مانگنے والا بے دھنگا تھا بے تمیس تھا آج کا مانگنے والا سلی کا مند ہے دھنگ والا ہے طریقہ جانتا ہے مانگنے کا آج کا مانگنے والا جانتا ہے کہ جس سے لینا ہے مانگنے سے پہلے اس کو رازی کرو جب وہ رازی ہو جائے گا تو مانا جائے گا تو مل جائے گا بے شک اب وہ جانتا ہے کہ وہاں آپ رازی کیسے ہو گئے اس کو پتا ہے کہ آپ خوش کیسے ہوں گے چھکے رہیے نا آج ہو یاو نعرے تکویر نعرے رسالت شاعر ہندوستان عبدالوکیر صاحب قبلہ مبارک پوری نعرے تکویر اسے معلوم ہے کہ آپ رازی دیشے ہوتے ہیں اسے معلوم ہے کہ آپ کا بچہ آپ کا محبوب ہے آپ کا مطلوب ہے آپ کا پیارہ ہے جو آپ کے پیارے سے پیار کرے گا وہ آپ کا پیارہ ہو جائے گا جو آپ کی پیارے سے پیار ہو کرے گا وہ آپ کا پیارہ ہو جائے گا کوئی خدا کا بھی پیارہ ہے کہ نہیں جو آپ کی پیارے سے پیار کرے گا وہ آپ کا پیارہ ہو جائے گا جو اللہ کے پیارے سے پیار کرے گا وہ اللہ کا پیارہ ہو جائے گا وہ بہ 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 کہو تو انہا نکتہ ہے سائل نے بتایا اللہ کے پیارے سے پیار کرنے کا سلیقہ اور ڈھنگ اسی حدیث شریف کے آخری حصے میں سیدنا فاروق آزم عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا کیا فرماتے ہیں اب پوری حدیث سنیئے اِنَّتْ دُعَا مَوْفُفٌ بَيْنَ الْأَرْضِ وَالْسَّمَا لَا يَسْعَدْ مِنْهَا شَيْءٍ حَدْ حَدْتَا تُسَلْ لِيَا عَلَى نَبِي شِخِتْتِ اے دعا کا ایرادہ کرنے والو جب تم دعا کرنا چاہو تو پہلے خدا کی بارگاہ میں نہیں پہلے مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضری لگاو پہلے نبی کی بارگاہ میں حاضری لگاو اپنے نبی کی بارگاہ میں درود کی سوغات پیش کرو سلام کا نظرانہ پیش کرو اس کے بعد اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرو تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا اتنا دے گا ارے اتنا دے گا کہ تمہارا دامن تنگ ہو جائے گا حتی تسلیہ على نبی جک جب تک تم اپنے نبی کی بارگاہ میں درود کی سوغات نہیں پیش کرو گے تمہاری دعاؤں کے قبول ہونے کی کوئی زمانت نہیں ہے اور دعا درود پر کر کے دعا کرو گے تمہاری دعاؤں کے قبول ہونے کی زمانت مل گئی ہے عبدالوکیل صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں ان کے انتظار بھی ہو رہا ہوگا آپ لوگوں کو میں تو اسی پیس لئے بلالیا گیا تھا تاکہ مجمع یا سمجھ کے دھنگ سے بیٹھ جائے تاکہ ان لوگوں کو پڑھنے میں مزاب ہے اور میرے بار جو مقررین آئے ہوئے ہیں ان کو بولنے میں لف آئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ